بزرگوں اور نوجوانوں میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں آج نماز جمعہ کے بعد میرے پاس ایک ویڈیو آئی اندلوک کی اور اس کے بعد لگتار میرے پاس وہاں سے فون آتے رہے اندلوک میں نماز جمعہ ہو رہی تھی کچھ نمازی جب منصد بھر گئی اور اس میں جگہ نہیں تھی جمعہ کی نماز پرنے کی تو انہوں نے باہر صفحے باندھ لی جب نماز ہو رہی تھی اس دوران اس علاقے کے چوکی انچارج نے وہاں آگر نمازیوں کو دھوکرے ماری اور اس کے بعد وہاں لوگوں میں کافی غم و غصہ پیدا ہوا نماز کے دوران نماز کی حالت میں کسی کی بھی طرف سے اس طرح کی حرکت ناقابل برداشت ہے میرے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے نماز کی حالت میں ان کو جھوٹوں سے پھوکرے ماردان یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں جیسے ہی میرے پاس ویڈیو آئی میں نے فوراں دیلی کے لیفرن گورنر کو وہ ویڈیو بھیجی اس وقتے ہی کی ویڈیو وہاں کے لوگوں نے بنائی تھی جو انہوں نے میرے پاس بھیجی اس کے بعد وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کیونکہ کسی کے لیے بھی اس طرح کا عمل اس طرح کی نادبہ حرکت اس طرح کا تشدد ناقابل برداشت ہے اس کے بعد میں نے اعلیٰ آپسران سے بھی ٹیلی فون پر بات کی ان کو وہ ویڈیو بھیجی جو ویڈیو میرے پاس آئی تھی یہ نماز جمعہ کے فوراں بات کا واقعہ ہے یعنی وہاں تو نماز ہو رہی تھی ہمارے ہاں جامعہ مزید میں نماز ختم ہو چکی تھی فوراں جب آلا آپسران کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نورڈ ڈسٹک کے ڈی سی بی سے رابطہ قائم کیا اور میرے پاس دیلی کے لیفٹن گوونر کا فون آیا انہوں نے کہا اور یہ اطلاع دی کہ اس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور انکوائری کے آنے کے بعد اس کو ٹرمنٹ بھی کیا جائے گا خود لیفٹن گوونر نے اس بات کو کہا کہ اس طرح کی حرکت کسی کی بھی طرف سے ہو کوئی بھی آفیسر ہو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات اس طرح کا واقعہ دیلی پولس کو بدنام کرتا ہے اور اس سے ہمارا سر شرم سے چھکا ہوا ہے یہ لیفٹن گوونر کی الفاظ ہیں جو میں دورا رہا ہوں ابھی بھی وہاں پر اتجاج تلوپوری میں جاری ہے یہ واقعہ تلوپوری کا ہے اندر لوگ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری ایکشن لیا جائے تو اس طرح کے واقعات نہ ہو اور اول تو ایکشن لینے کی تو بات کی بات ہے اس طرح کے واقعات ہونے بھی نہیں چاہیے میں آپ کے بتاؤں یہ پرسورات کا واقعہ ہے پرسورات کو ایک جلوس نکل رہا تھا تین نمبر گیٹ سے مذہبی جلوس تھا یہ پرسورات تو تقریباً نو بجے کے آس پاس کی بات ہے ایک بذہبی جلوس نکلا جلوس نکلے کوئی اعتراض نہیں ہے جلوس نکلنا چاہیے اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے جو تیوار ہیں وہ آپ اس میں خوشی کے ساتھ بنانا چاہیے لیکن ہم دیتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسجد کے سامنے ڈی جے بجا کر ناچ کر ان پہ آبادے کس کر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آبادے بغیرہ کسنے کے ڈی جے زور سے بجانے کے اور اس پہ وہاں پر واقعات بھی ہوئے ہیں پرسو رات کو جب یہ سب کچھ ہوا تین نمبر گیٹ پر ڈی جے اتنی زور سے بج رہا تھا کہ گھروں کے شیشے ہل رہے تھے دروازے ہل رہے تھے جامعہ مدید پہ ایک پٹاخہ بھی جامعہ مدید کی باؤنڈری میں پھیکا گیا لائٹیں جامعہ مدید پہ ڈالی جا رہی تھی اور یہاں کا ایسے چوک کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا میں واقعہ پر گیا میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے میرے پاس اس دن کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اس کو رکھوائیے میں نے فوراں اسی وقت ایسی پی کے علمے لے کر آیا پرسو رات کو ایسے چوکو بتایا لیکن یہاں کا ایسے چو کھڑا ہوا سے کچھ دیکھتا رہا جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جلوس کہ یہ ڈی جے بن کروا دینا چاہیے تھا آج تا آج تا جلوس کو نکلوا دیتے ہیں جلوس نکلے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے وہ سلمانوں کو کوئی اطراز نہیں ہے جلوس نکلنے پر لیکن مسجد کے سامنے زبردست آواز میں ڈی جے کا بجانا پٹاخو کا جامع مدید کے باؤنڈری میں پھیکنا اور جامع مدید کے طرف ہی روح کر کر لائٹیں ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے اس احسنچوں کا جو میرے پاس اطلع آئی ہے ٹرانسپر کر دیا گیا ہے ٹرانسپر ہو گیا ہے لیکن آنے والے احسنچوں کو اس بات سے آگام رہنا چاہیے کہ اس طرح کی واقعات اس طرح کی کوئی چیز اس علاقے میں یا کہیں بھی ڈیلی میں یا کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے میرے پاس ایک اور ابھی دو دن پہلے خبر آئی کوٹن مارکیٹ کی وہاں پر جو اس وقت ایسا چھو تھا اس نے جا کر وہاں مادرزاد گالیاں دیں لوگوں کو برا بلا کہا اور یہی نہیں بلکہ جس دن جامع مدید میں دستار بندی کی تقریب تھی اس دن شب براد بھی تھی میں نے ڈی سی پی سینٹرل ڈی سیٹ سے یہ کہا کہ لوگوں کے روزے ہوتے ہی دوسرے دن لوگوں کو سہری بھی کرنی پڑتی ہے رات کو چونکہ دکانیں عام طور سے دس گیارہ بجے کے قریب بند کرا دی جاتی ہیں اس دن دو بجے تک مٹیابیل کا علاقہ اور یہ علاقے کھلے رہنے چاہیے کوٹنز کھلے رہنے چاہیے تاکہ لوگ سہری کر سکیں لیکن جو موجودہ ایسے چوہے اس نے جہاں مدید کے چوک پر غیلے بن جو میرے پاس اترائی اس نے گھنڈے برسائے گانی حدی یہ ناقابل برداشت ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے آنے والے ایسے چوکو ڈی سی پی سینٹرل ہوں یا جوائن سی پی ہوں ضروری ہے کہ آنے والے ایسے چوکو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ آپ تین چار دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہر تیوار پر چاہے وہ ہولی ہو چاہے وہ دیوالی ہو چاہے وہ اور مذہبی تیوار ہوں بنانے چاہیے سب بناتے ہیں ان کی ہمیں اس طرح سے جب دیوالی آتی ہے تو تیواروں پر دکانے بھی لگتی ہیں کھلے بھی رہتے ہیں اسی طرح چاہے وہ جامعہ مدد کا علاقہ ہو کوکھنے کا علاقہ ہو جبنا پار کا علاقہ ہو بوڑے کا علاقہ ہو ہر طرف لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد رات کو سیری کرتے ہیں یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے تو میں آرہ افسران سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے دکانے کھولی رہنی چاہیے تاکہ لوگ عام طور سے روضہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ خریداری نہیں کرتے ہیں رمضان شریف میں عام طور سے ترابی سے روزوں سے ترابی سے فارغ انہیں کے بعد ہی کرتے ہیں تو یہ علاقہ کھولا رہنا چاہیے پورے مہینے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ دیلی کے لیفتونگ گورنر اور اللہ علاقہ السلام اس پر توجہ دیں گے خدا آپ کا حامی بنا سے موسیقی